اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہمارے پاس شنائیڈر کا انیلائزر ہے پاور انیلائزر جس کا موڈل ہے پی ایم فائیو تری فائیو زیرو تو سب سے پہلے ہم اس کی کنٹرول وائرنگ کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کنٹرول وائرنگ جو وہ کس طرح سے کی جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کی پیرامیٹر پروگرامنگ کی طرف چلیں گے تو اگر میں اس کا بیک کور کھولوں تو ناظرین دیکھیں اس کے اوپر ساری جو کنٹرول وائرنگ کی ڈیٹیل ہے وہ انہوں نے پیج کی اوپر ساری ڈیٹیل شیئر کی ہوئی ہے سب سے پہلے ہے L1 L2 تو یہ جو L1 L2 ہے یہ بیسیکلی اس کی پاور کی سپلائی ہے جو اس کو اندر جائز ہونے کے لئے چاہیے تو L1 L2 پہ آپ نے 220 وولٹی دینے اس کے بعد ہے V1 V2 V3 VN V1 V2 V3 پہ آپ نے 3 پہ سپلائی دینی ہے یعنی L1 L2 L3 جیسے ہم کہتے ہیں اور VN جو ہے یہاں پہ آپ نے نیوٹرل سپلائی دینی ہے اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس I1 minus I1 positive I2 minus I2 positive I3 minus I3 positive تو اس میں اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ آپ نے 3 سیٹیز لگانی ہے کرنٹ کی میرمنٹ کے لئے اس کے بعد نیچے ہمارے پاس یہ دو پائنٹس ہیں D01 اور D02 یہ اس نے دو ریلیز optional ریلیز چھوڑی ہوئی ہیں یوں different purposes کے لئے use ہوتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس RS485 یعنی اگر آپ نے اسے mode bus communication پہ چلانا ہے تو اس کے لئے یہ بھی options کے اندر available ہے اسی طرح اس کے اندر different digital inputs کے لئے بھی اس نے option دی ہوئی ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کے hardware connections کی طرف تو یہ سب سے پہلے میں نے drawing کے مطابق L1 L2 پہ دو supplyیاں دیں ہیں یعنی phase اور neutral جو اس کو اندر جائز ہونے کے لئے چاہیے تو میرے پاس system 3 پہ supply جو available نہیں ہیں تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے یہ جو neutral ہے اس کے ساتھ میں نے jumper کیا ہے VN کو یعنی یہ جو ہماری neutral supply ہے 0.6 پہ اور phase کے ساتھ jumper کیا ہے جو V2 ہے یعنی میں نے اسے ایک phase supply دے دی اور ایک neutral supply دے دی ہے تو cities بھی available نہیں ہیں تو یہاں پہ cities لے کے ہم اس کا physically جو load ہے وہ بھی میرے کر سکتے ہیں کہ ہمارے system میں جو ہے وہ کتنا load چل رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں نیکس اس کے parameter setting کی طرف کہ اس کے کون کون سے necessary parameters ہیں جن کو system میں add کرنا ضروری ہے تو یہ اس کے front side ہے parameters کے لئے سب سے پہلے اس کو setting میں جو intro ہنا ہے وہ ہم نے اس button کو press کرنا ایک دفعہ again press کریں گے again press کریں گے اس کے بعد نیچے یہ details آ جائیں گے timer main maintenance clock تو آپ نے maintenance menu میں intro ہنا ہے اس کو ایک دفعہ press کریں گے تو maintenance written کے اندر لکھا ہوا آگیا ہے اس کے بعد ہم نے جانا ہے setup میں setup میں جانے کے بعد یہ password مانگے گا تو میرے case کے اندر میں اس میں کوئی password set نہیں کیا اس کو کے کریں گے تو یہ setup کا page کھل گیا ہے again اس میں ہم میٹر کی نیچے ویڈن پرس کریں گے پھر basic میں جائیں گے یہ basic لکھا ہوا رہا ہے basic نیچے ویڈن پرس کریں گے تو یہ اس کی basic setting آگئی ہے جو کسی options 3 phase 3 wire 3 phase 4 wire ان different option ہے وہ ہم نے system requirement کو دیکھتے ہو جو ہے اس کے اندر جو power system میں single phase 2 wire یعنی اگر just line neutral کو مہیر کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے single phase کی selection ہو گی تو میرے پاس جو selection تھی 3 phase 3 wire کی یہ دیکھیں میں نے اس کو واپس اس جگہ set کر دیا اس کے بعد next value پہ ہم نے جانا ہے یہ number of cities ہے آپ نے کتنی cities لگانی ہے ظاہر ہے 3 phase system کے اندر ہمارے پاس 3 cities ہوتی ہیں یعنی اگر ہم نے 3 phases کا load ہے وہ wire کرنا ہے red yellow blue تو ہمارے پاس 3 cities جو ہیں وہ use ہوں گی تو یہ ہم 3 ہی رہنے دیں گے next چلیں گے city on terminal یعنی کون سے terminal پر آپ نے cities لگانی ہے اس کے بعد ہمارے پاس city ratio آگئی city primary یعنی میرے پاس city ہے جو already اس کے اندر setting ہے primary 100 ampere کی ہے اور scantry جو ہے 5 کی ہے تو مارکٹ میں different sizes کی cities available ہوتی ہیں لوڈ کے حساب سے جو آپ جتنا بڑا لوڈ معیر کرنا اتنی بڑی city جو ہے آپ اس کے ساتھ add کریں گے تو یہاں پہ آپ نے city primary value اور یہاں پہ city scantry value ڈال لیں اس اس کے بعد یہ بٹن جب دوائیں گے تو یہاں سے exit ہوتا ہے اس menu سے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ save چاہے جنہی آپ نے setting کی ہے اس کو save کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم yes کریں گے ہم نے save ہو جائے گی تو ناظرین یہ تھی basic setting جو کسی analyzer کیلئے بہت ضروری ہوتی ہے load کی measurement کے حوالے سے دوبارہ ہم main menu میں چلے جائیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس main menu میں آگیا دوبارہ ہم maintenance میں جائیں set up میں جائیں ok کر دیں next ہمارے پاس cm com یعنی communication اس کو میں ok کروں گا یہ جو communication parameter ہے یہ basically mod bus communication کے لئے use ہوتا ہے انشاءاللہ next lecture کے اندر میں آپ کو فیٹک PLC کے ساتھ اس کی mod bus communication کروا کے دکھاؤں گا کہ ہم اس کو mod bus communication پر کس طرح سے چلا سکتے ہیں تو یہ mod bus communication کے کچھ parameters ہیں تو اس case میں اس کو discuss نہیں کریں گے دوبارہ اس سے back چلے جائیں گے یہ ایرو next کا button یہ دیکھیں باقی فردر اس میں details آرہی ہیں ہمارے پاس تو یہاں پہ اس کے internal clock اس setting بھی change ہو سکتی یہ clock کا button ہے اس کو press کریں گے تو analyzer کا time میں وہ بھی ہم یہاں سے adjust کر سکتے یعنی date time اس کی setting ہو سکتی ہے سب سے پہلے cursor ہے date پہ ہے تو اگر اس کو edit کروں تو یہاں سے date change کر سکتے ہیں یعنی یہ اوپر دیکھیں month date اور year آرہ ہے تو ہمارے پاس year ہے ہم year setting میں chain year 16 کر لیتا ہوں next کروں month ok وہ پوچھ رہا ہے save changes yes جیسے ہی ہم نے value save کی دیکھیں اس نے date ہم نے added کی ہے اس اندر ڈال دی اس طرح ہم اس time کی setting ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ back چلے جائیں next ہمارے پاس HMI HMI بارے میں ساری ڈیٹیل ہے یعنی language کون سی ہم use کر رہے ہے data format date format change ہو سکتا ہے یہ دیکھیں year پہلے آجائے جو بھی آپ کے requirement جس طرح آپ کرنا چاہ رہے ساری multiple options جی ہیں back چلیں گے time format HMI mode ہے ٹھیک ہے جی اس طرح اس کے اندر different settings جو ہیں وہ ہماری requirement کے مطابق available ہے تو یہ کچھ basic settings تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو ناظرین اس سے related اگر کوئی بھی question آپ کے پاس ہو تو آپ مجھے comment box میں پوچھ سکتے ہیں مجھے email کر سکتے ہیں میرا whatsapp number page بھی مجھ ہے تو انشاءاللہ next lecture کے اندر میں موڈ بس communication کی complete details آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم موڈ بس کے ذریعے کس طرح سے اس کا analyzer کا data ہے وہ اپنی HMI پر display کروا سکتے ہیں thank you so my دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ